قصہ قارون فرمان باری طالع ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اسے خزانے دیئے اس کی کنجیاں زور آور لوگوں پر بوجھ ڈالے ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سا مال دیا تھا اور اتنے بڑے خزانے کے مضبوط آدمی بھی چابییں اٹھا کر بوجھ لو جاتے لیکن خدا اللہ کے دشمن نے زیادتی اور تکبر کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نکل گیا اس کے کچھ رشتہ داروں نے اسے خبردار کیا اور مشورہ دیا خوش نہ ہو کیونکہ خدا اللہ خوش ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کے ساتھ اللہ کی اور آخرت کے گھر کی تلاش میں رہو یعنی دنیا کی لذتوں میں خوش نہ ہو اور دین سے اور آخرت کے لیے عمل کرنے سے مو نہ پھیرو قارون نے ان کی نصیحت پر کہا مجھے یہ صرف میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے قارون اب بھی اپنی سرکشی پر بزد تھا اور اپنے لوگوں کی نصیحت کو قبول نہ کرنے میں خوش ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے اور وہ خود پسندی میں مبتلا تھا اور جو دولت اسے دی گئی اس نے اسے دھوکے میں ڈال دیا چنانچہ وہ ایک دن بڑی شاندار انداز میں نکلا اور اس پر اور اس کے خادموں پر شاندار کپڑے تھے آرائش زدہ سواریوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے پاس نکلا پس جب انہوں نے اسے دیکھا جو دنیاوی زندگی کے خواہاں تھے اور اس کی آرائش اور زبائش کے طرف متوجہ تھے وہ تمنا کرتے تھے کہ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے وہ ان کے پاس ہو انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا کیونکہ وہ بڑا خوش نصیب ہے جب علم والوں نے ان کا یہ قول سنا تو انہوں نے ان سے کہا افسوس تم پر اللہ کا جر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور صرف وہی اسے حاصل کرتا ہے جو صبر کرنے والا ہو اور جب قارون کی اور تکبر قارون کی سرکشی اور تکبر اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور خود پسندی میں مبتلا ہوا اچانک عذاب نے اسے آدبوچا اللہ تعالی نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا یہ بدلہ اس کی جن سے ہے جس طرح اللہ نے اسے سربلندی دی اسی طرح اسے اصفل استافلین کر دیا اور جس نے اسے دھوکے میں رکھا اس کے گھر اور زیب و زبائش کے سمان کے ساتھ اور نہ ہی اس کی مدد کی گئی اور نہ ہی وہ کامیاب ہوا فرمانے باری طرح ہے کل جو لوگ اس کی جگہ کے خواشبان تھے وہ کہنے لگے جیسے اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی آسان کر دیتا ہے اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر انعام نہ ہوتا تو وہ ہمیں زلیل کر دیتا اور گویا کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے